اسٹریلیا سٹیڈی ویزا کو لے کر آج کل ایک مدہ جو ہے وہ جوروں شوروں پہ ہے انڈین سٹوڈنٹس کو جو ہے وہاں کی یونیورسٹری جو ہے بین کر رہی ہیں اس میں کافی ہاتھ تک سچائی بھی ہے تو اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ایسے کیا کارنا ہے جن کی وجہ سے انڈین سٹوڈنٹس کو خواہ رہے ہیں کہ نورد انڈین سٹوڈنٹس کو جو ہے اسٹریلیا کی یونیورسٹری جو ہے ورلڈ مشن نہیں دے رہی ہیں میری کوشش ہوگی کہ آپ کو پورا ایشو سمجھاؤں اس کا کیا ایمپیکٹ ہوگا اور سلیوشن کیا بتایا گیا ہے تو ویڈیو کا انڈ تک دیکھیں گا اس سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل یروسٹوڈرائیو اس پہ آپ کو ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں تو بات کرتے ہیں آسٹریلیا میں جن انڈین سٹوڈنٹس کو جو ہے یونیورسٹری کیوں ایڈمیشن نہیں دے رہی ہیں جب بین کر رہی ہیں سب سے پہلے جب ہمیں ایشو کی بات کرتے ہیں تو بیسکلی ایشو سب کو میرے خیال سے پتا ہے اس چیز کا کہ انڈیا سے خاص کر رہے ہیں اور انڈیا سے جو سٹوڈنٹ جاتے ہیں ان میں کیونکہ جو سٹوڈیا کا ویزا پروسیس ہے وہ کافی جادہ کامپلیکیٹڈ ہے وہ کانیڈا کی طرح نہیں ہے اس میں کئی طرح کی رکوارمنٹس ہوتی ہیں خاص کر رہے ہیں جب ہم جی ٹی ای بات کرتے ہیں جنرین ٹی ایڈرین جس کو بولتے ہیں اس میں کئی طرح کی ڈاکومنٹ رکوارڈ ہوتے ہیں تو کئی جگہ پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کئی سٹوڈنٹ جہاں جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ ان کو منپلیٹ کر دیتے ہیں جو ڈاکومنٹس کو وہ منپلیشن کے کارن کئی وار جب جو فائل بو ہے یونیویسٹی میں جاتی ہے تو یونیویسٹی انڈاکومنٹس کو پکڑ لیتی ہے جب یونیویسٹی کئی سٹوڈنٹس کو سیم ریزن کے مالی یہ پنجاب کے سٹوڈنٹ ہے کئی سٹوڈنٹس کا ان کو پتا چل گیا کہ یہ اس ریزن سے آ رہے ہیں اور ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ صحیح نہیں ہیں تو وہ ساری کی ساری پوری ریزن پر سکوٹری بنا دیتے ہیں اور اس کو بین کر دیتے ہیں تو ایک تو جو ڈاکومنٹ ہے وہ جو صحیح ڈاکومنٹ نہیں ہے اس کا مدہ ہے اور کافی حد تک یہ مدہ اس چیز کا جمعوار ہے لیکن اس سے بڑا بھی ایک مدہ ہے یہ مدہ انڈیا میں نہیں ہے بیسکلی یہ مدہ آسٹریلیا میں ہوتا ہے جب بھی کوئی سٹوڈنٹ یہاں سے آسٹریلیا کا ویزا لے کے جاتا ہے تو 99% جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو ہائر جو ہے ایجوکیشن پروائیڈر یعنی کہ یونیویسٹی کا ہی ویزا ملتا ہے کیونکہ دوسری جو کالج کا انڈیا کا جو سکسسریٹ بہت کام ہے تو جب یونیویسٹی میں وہاں پہ جاتے ہیں تو یونیویسٹی میں فیز بھی زیادہ ہوتی ہے اور یونیویسٹی کی جو سٹڈی ہے وہ بھی تھوڑی ٹاپ ہوتی ہے تو سٹوڈنٹس وہاں یونیویسٹی کو چھوڑ کر کالج میڈ مشن لے لیتے ہیں کام فیز پڑتی ہے اور سٹڈی بھی جو ہے وہ ایزی ہوتی ہے وہاں پہ آسٹریلیا میں کئی طرح کے ایجنٹ بیٹھے ہیں وہ خود سٹوڈنٹس کو انکریز کرتے ہیں کہ تمہاری بھائی فیز زیادہ ہے تو اس کالج میڈ مشن لے لے تیرا سٹڈی جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی تو یہ چیز دیکھیں گے جب یونیویسٹیز مان لیجے نورس انڈیا سے سٹوڈنٹ جا رہے ہیں اور بڑی گنتی میں سٹوڈنٹ وہاں سے ویڈرال لے رہے ہیں تو وہ بھی ایک چیز افیکٹ کرتی ہے وہاں سے ہوتا ہے کہ پنجاب کا سٹوڈنٹ جہاں ہریانہ کا سٹوڈنٹ جہاں گزرات کا اتنے پرسنٹ سٹوڈنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آیا تھا اور اتنوں نے ویڈرال لے لیا تو وہ اس ریزر پہ ایک بڑا کوسچن مار کھڑا کر دیتا ہے تو یہ دو ریزر ہیں جس کی وجہ سے نورتھ انڈیا کے سٹوڈنٹس کو وہاں کی یونیویسٹریز میں دکت آتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کا ایمپیکٹ کیا پڑ رہا ہے اس کا سب سے جو بڑا ایمپیکٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کی جو انڈرسٹری ہے اسٹیلیا میں اس کو جیادہ سکوڈرنائز کر رہا ہے جتنا اس طرح کا چیز ہوگی اتنا ہی وہ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے ایک تو یہ ہے اور دوسرا سب سے بڑا ایک یونیویسٹری جب انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ایک جگہ سے جاتے ہیں وہاں پہ اور ان میں کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہ یونیویسٹری اور اس ریزن کے سٹوڈنٹس کے ریلیشن جو ہیں وہ اتنے بڑیہ نہیں رہتے ہیں مان لیجئے پنجاب جو ہریانہ سے جو وکٹوریا یونیویسٹری میں سٹوڈنٹ جا رہے ہیں لیکن وکٹوریا کو پتا جل رہا ہے کہ یہاں کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کے ڈاکومنٹ بھی صحیح نہیں ہے جو سٹوڈنٹ یہاں سے ویزا لگوا کے آ رہے ہیں وہ وڈراؤ کر رہے ہیں تو کہیں نہیں کہ بڑیہ پہ وکٹوریا یونیویسٹری جو ہے وہ سوچنا شروع کر دیتی ہے کہ جو پنجاب اور ہریانہ سے سٹوڈنٹ آ رہے ہیں وہ جنون سٹوڈنٹ نہیں ہیں وہ پڑھنے نہیں آ رہے ہیں ان کا مقصد کوئی اور ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس کا ریلیشن جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ اس ریزن کے سٹوڈنٹ کو بین کر دیتے ہیں اب اس کے سلوشن بھی بتائی گئے ہیں یونیویسٹریز نے خود اس کے سلوشن دیئے ہیں تو یونیویسٹریز نے کہا کے آئے کہ سب سے پہلے تو ہم جو ہمارے پاس اپلیکیشن آتی ہیں اس کو ہم پروپرلی مونیٹر کریں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ اس میں جو ڈاکومنٹ لگے ہوئے ہیں کیا وہ صحیح ہیں اس کے لیے ہم حالانکہ اس ریزن کو جمعوار نہیں ٹھائرائیں گے لیکن پھر بھی ہم پروپرلی اس کو چیک کریں گے اگر چیک کر کے کوئی دکت آتی ہے اور کوئی ایسی ایجنسی ہے جہاں کوئی ہے تو ہم اس کے جو خلاف ہے وہ کوئی ایکشن لیں گے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو پری ڈپارچر اورینٹیشن ہوتی ہے سٹوڈنٹ کی پری ڈپارچر ہم سٹوڈنٹ کو زیادہ سے زیادہ انکریز کریں گے اس کو اپنی یونیویسٹی کے بارے میں بتائیں گے اس کا جو کورس ہے اس کے بینیفیٹ کے بارے میں بتائیں گے تاکہ یونیویسٹ جو سٹوڈنٹ ہے وہ آسٹریلیا پہنچنے کے بعد ویڈراؤن نہ کریں اس کو بتائیں گے کہ کورس کے بعد آپ کو یہ جاب مل سکتی ہیں پی آر میں آپ کو جو ہے وہ یہ فیسلٹیز مل سکتی ہیں تو پری ڈپارچر کونسلنگ پروپرلی اورینٹیشن پروپرلی ہوگی ایک انہوں نے یہ بتا ہے اور اس کے بعد کہا ہے کہ انڈیا اور جو اسٹریلیا کی پارٹنشپ دے بائی دے سٹرانگ ہو رہی ہے تو ہم اس کے بے بھی کریں گے تو انڈیا سے سٹوڈنٹ آتے ہیں ان کو جیادہ سے زیادہ یونیویسٹی کی طرف سے سپورٹ دی جائے تو یہ انہوں نے سلیوشن بتائیں ہیں اوبرال مدہ جو ہے وہ وہی ڈاکومنٹس کا اور جو یونیویسٹی چینج ہو رہی ہے اس کا ہے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ مدہ کیا رنگ لاتا ہے کیا وہ یونیویسٹی جنہوں نے بین کیا ہے وہ بین ہٹاتی ہیں جہاں اور یونیویسٹیز اس روٹ کو فالو کرتی ہیں اس ٹائم پہ کم سے کم یہ ہے کہ سٹوڈنٹس کو دکتہ آ رہی ہے ویڈیو کے رہے نہیں گئے کوئی کوششن ہے تو نیچے لکھ دیجئے آپ کو جو آنسر مل جائے گا اس کے علاوہ اگر اور بھی کوئی کوششن ہے تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں آئی بل ٹائی می بیسٹ کے ہم آپ کو اس کا جو ہے آنسر دے سکیں تھینکیو تھینکیو سمائی